مردانہ قوت مردانہ قوت بھی اسی طرح ہی ہے جیسے ہم گھر میں چار لوگ یا تین لوگ رہتے ہوں تو ہر کسی کا علیدہ علیدہ مزاج ہوتا ہے اسی طرح جو مردانہ قوت ہے یہ بھی علیدہ دیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے علیدہ علیدہ مزاج ہوتے ہیں اب جیسے جن کے اندر بلغم کی زیادتی ہوتی ہے متعپا آ جاتا ہے سردی کی زیادتی ہوتی ہے اس میں دوائی اور ہوتی ہے جن کے اندر خوشکی کی زیادتی ہوتی ہے اس کے لئے دوائی اور ہوتی ہے جن کے اندر گرمی کی زیادتی ہوتی ہے اس کے لئے دوائی اور ہوتی ہے تو انشاءاللہ ٹاپک وائز بات کریں گے آج ہم بات کرتے ہیں جو سردی کی وجہ سے مسئلہ بنتا ہے مردانہ قوت کا اسی طرح آپ کو بتلایا تھا خوشکی کی بیرے سے تو آج ہم پہلے خوشکی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں خوشکی میں آپ نے دیکھا ہوگا آج کے معاشرے میں ہر بندہ طاقتور دوائییں کھا کھا کے وہ گرٹے اپنے کمزور کر لیتا ہے اب جو لوگ زیادہ ٹائمنگ کے شکین ہوتے ہیں اس میں وہ ایسی عدویات استعمال کرتے ہیں جو دماغ کو سن کرتی ہیں خوشکی پیدا کرتی ہیں جس سے وہ جنسی زندگی بہت زیادہ ملاب بہت زیادہ کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے ہر دوز بیگنگ کے پاس جایا جائے اس سے گرٹے کمزور ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملے میں اس طرح کی میڈیسن سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر آپ زیادہ دیر تک مباشرت کرتے ہیں اس میں آپ کے گرٹے بھی کمزور ہوں گے تو آگے والا ساتھی ہوگا اس کے اندر بھی نقص پیدا ہوں گے اس کے ان کے اندر بھی سوزش پیدا ہوگی اس وجہ سے ان طریقوں سے بچنا چاہیے جن سے آج کل کا معاشرہ ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے اس کے لئے سب سے پہلے اس اپنی جو خواہش کو اس کو کم کریں جو ایکچول جو کتابوں میں بھی ہے آپ کو ہر اچھا طبیب بتائے گا وہ انسان کی جو ٹائمنگ ہے نا دو سے پانچ منٹ تک ہونی جاہیے اس سے اگر زیادہ ہے تو وہ بھی زیادتی کا سبب ہے اگر کم ہے تو وہ بھی زیادتی کا سبب ہے تو جو خوشکی کی وجہ سے جن کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے کہ ان کا دل تو کرتا ہے رزانہ ملنے کو لیکن قریب جاتے ہی انزال ہو جاتا ہے فارغ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے ان کے لئے چونکہ ان کے اندر خوشکی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ رتوبات کی کمی آ چکی ہے اب رتوبتوں کو پیدا کرنے کے لئے میں آپ کو اس حوالے سے کچھ چند چیزیں لکھوانا چاہتا ہوں وہ آپ ذرا غور سے لکھ لیں اور اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو صحت تل درستی اور ایمان والی لبی زدگی دے گا آپ اس کے اوپر عمل کریں اس میں سب سے پہلے آپ لکھیں مغز مغزیاں جو ہوتے ہیں ان سے رتوبتیں پیدا ہوتی ہیں سب سے پہلے مغز اس میں آپ مغز بادام لکھیں مغز چلغوزہ لکھیں مغز اخروٹ لکھیں اور مغز کھیرہ لکھیں اور اس کے بعد مغز فندک لکھیں مغز فندک مارکٹ میں مل جاتا ہے اب یہ ساری مغزیات ہیں اس میں مغز پستہ بھی لیں سب کی مقدار ایک جتنی ہے بیس بیس گرام سب کو لے لیں اور اسے شہد میں آپ ملا کے تو ماجون تیار کریں جب اسے آپ شہد میں ملا کے ماجون تیار کریں اس میں اگر آپ کو سفید تل مل جاتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا وہ آپ لیں جو دیسی والے ہوں کالے اور سفید مکس مل جاتے ہیں وہ والے لے کے وہ بھی آپ بیس گرام شامل کر لیں اور اسی تناسب سے اس سے ڈبل وزن شہد ملا کہ اس کا ماجون تیار کر لیں ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام دور کے ساتھ لیں انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے جو آپ روزانہ شرمندگی ہوتی ہے آپ کو آپ کے اندر عطوبات کی کمی ہے آپ کے جراسین کمزور ہیں انشاءاللہ یہ کھانے سے آپ کے جراسین بھی طاقتور ہو جائیں گے اور آپ خود انشاءاللہ یہ آپ میسیج پہ بتائیں گے ویٹس ایپ پہ کہ الحمدللہ وہ کھانے سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اس کو استعمال کریں اور مجھے بتلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی